موسیقی 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 پہ کلک کیجئے درخل ہائی جیکنگ کی فوراً بعد ہی جہاز کے پائلٹ کیپٹن عزیر خان نے کسی اشارے کے ذریعے یہ ایرپورٹ والوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارا جہاز ہائی جیک کر دیا گیا ہے اور پھر اس نے کمال چالاکی کا مظہرہ کرتے ہوئے ہیدر آباد ہی ایرپورٹ پر رابطہ کیا اور انہیں بھوچے ایرپورٹ کہہ کر مخاطب کیا ہائی جیکنگ کی خبر ہیدر آباد ہی ایرپورٹ پر پہلے ہی پہنچ چکی تھی ہیدر آباد ہی ایرپورٹ عملہ فوراً سمجھ گیا کہ ایسا پائلٹ نے ہائی جیکرز کو دھوکہ دینے کے لئے کیا ہے جس لئے جواباً ہیدر آباد ہی ایرپورٹ والوں نے ہندی میں جواب دیتے ہوئے بھوچے ایرپورٹ کا عملہ ہونے کا ڈراما کیا اور یوں جہاز پاکستان کے ہیدر آباد ہی ایرپورٹ پر ہی اتر رہا تھا پائلٹ اور ایرپورٹ کے عملہ دے اس مہارس سے ایکٹنگ کی کہ ہائی جیکرز سے سمجھ رہے تھے کہ ہم بھارت میں بھوچے ایرپورٹ پر اتر رہے ہیں پائلٹ نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ ہم بھوچے ایرپورٹ پر ریفیولنگ کریں گے اس کے بعد دلی کی طرف اڑیں گے ادھر ہیدر آباد ایرپورٹ پر مکمل ایمرچن سے نافذ کار دی گئی ایرپورٹ کی منیجر نے ایرپورٹ پر جہاز کو اترنے سے پہلے ایرپورٹ کی جگہ بھوچے ایرپورٹ کی مارکنگ لگوا دی اور جہاز کی اترتے ہی لائٹیں مند کر دی گئی ادھر ہائی جیکرز نے جہاز کی اترتے ہی ریفیولنگ کا مطالبہ کیا بات چیت اور کھانا دینے کے بہانے پاکستانی پولیس کا ایک انور نامی افسر جہاز کے اندر گیا اس نے ہائی جیکرز کو ہندی میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پاکستانی سوارتکار کو پیغام بھیجا ہے اور وہ آپ کے مطالبہ سننے کے لئے آ رہا ہے ایسا صرف وقت حاصل کرنے اور ہائی جیکرز کا دھیان بٹانے کے لئے کیا جا رہا تھا انور نے ہائی جیکرز کو بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھوچے ایرپورٹ کا منیجر اشک ہے اس نے اس قدر اعتماد ہائی جیکرز کے ہاں پیدا کیا کہ انور کی کہنے پر ہائی جیکرز نے عورتوں اور دونوں زیادہ بچوں کو چھوڑ دیا یہ آدھی رات کا وقت تھا اور اب آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی ایس ایس جی سیونتھ کمانڈو زرار بٹالین اور ہیتری کمپنی کے سپیشل کمانڈو جہاز کو گیر چکے تھے جہاز کے آگے اور پیچھے گاڑیاں لگا دی گئی تھی تاکہ جہاز دوبارہ اڑایا نہ جا سکے ادھر پولیس کی کچھ عددار جو راجستان پولیس کے عددار بند کر ہائی جیکرز اسے بات کر رہے تھے ہائی جیکرز کی توجہ بھٹکائے ہوئے تھے کہ ایس ایس جی کمانڈو جہاز کی فرانٹ اور بیک دروازے سے بے ایک وقت جہاز کے اندر کسے اور ہائی جیکرز کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا اپریشن صرف دو منٹ میں ہی مکمل ہو گیا اور تینوں ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہا ہائی جیکرز کی شناکت شاہ سوار بلوچ سابر بلوچ اور شبیر بلوچ کے نام سے ہوئے اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ہائی جیکرز جہاز ہائی جیکنگ کے ذریعے انڈین ایٹمی دماغوں کے بعد ممکنہ پاکستانی دماغوں کو روکنا چاہتے تھے 28 مائی 1998 کو پاکستان نے دماغے کر کے دشمن کے عظیم کو خاک میں ملا دیا اور ان ہائی جیکرز کو سزائے موت سنائی گئی جس پر عمل درامت پاکستانی ایٹمی دماغوں کے سترہ سال بعد ہوا یعنی 28 مائی 2015 کو ان ہائی جیکرز کو پانسی پہ لٹکا دیا گیا موسیقی